اسلام علیکم خواتین و حضرات شروع کرتے ہیں آج کا اس پہ حال میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم ناظرین آج ہم نے اپنے شو میں آپ کی ایک ایسی پسندیدہ خاتون سیاستدان کو دعوت دیئے جن کے لیے اقتدار چھپن چھپائی کا کھیل بن چکا ہے کبھی اندر کبھی باہر اور جو آج کل اقتدار کی رہداریوں سے ذرا باہر ہو چکی ہیں وہ تمہاراں ڈاکٹر فردوس آشک آوان صاحبہ کھل کے کٹ لے دندیاں تو کٹ نہیں ہیں میں کیوں دندیاں کٹوں گا جو ہنسی آپ کے اندر چھپی ہوئی ہے وہ نکال لے نا جتنی نکال سکتی حد ہو گئی مجھے انتہائی افسوس ہوں ہے یہ سن کے کہ آپ کو آپ کے عودے سے اٹھا دیا گیا تو اس پہ آپ بلیوں اچھل رہے ہیں بلکہ بلیوں نہیں کتیوں اچھل رہے ہیں یقین کریں ڈاک صاحبہ میں نے تو جب سے یہ خبر سنی ہے میں تو غم سے سرشار ہوں ای نیتری سرشاری نظر ہوں دے غامنل کون سرشار ہوں دے جنیت بیسے بڑے افسوس کی بات آپ جیسے میڈیا کے لوگوں نے اس کو ایک مزاق بنا لیا حالانکہ بات ایسی کوئی بھی نہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ میں نے خود اسطیفہ دیا ہے اور آپ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مجھ سے اسطیفہ لیا گیا یقین مانے میں نے اپنی نیجی مصروفیات کی وجہ سے خود اسطیفہ دیا ہے نیجی مصروفیات کون سی تھی آپ کی کہ سردیاں ہونا لیا نے رضائیاں تیری پو آنے میں نوپرا آگ دینیاں سے خواتین کی سب سے بڑی مصروفیت سردیوں میں یہ ہوتی ہے کہ رضائیاں برمانی ہوتی ہیں وہ آپ پر رضائیوں کیلئے کسی نوکر کو بھیج دیتے ہیں بے کھلو جا بے پائی پینجے آ لیا جتنی دیر تک خود سرانے نہ کھڑے ہو یہ پینجے والے جو ہوتے ہیں یہ نئی روحی نکال کے تو پرانی بار دیتے ہیں اور ہم ماشاءاللہ سیانے بیانے آدمی ہیں پرانی روحی کا تو وہ حال ہوا ہوتا ہے جڑا تا ڈی ایس چوہے انکر تا کوٹ چواڑ کے اندھے دیکھ لیں جب سے آپ گئیں ہیں ٹیلی ویزن دیکھنے کا مزا نہیں آتا وہ پرسنیلٹی چلی گئی وہاں سے آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں میں معافی چاہتی ہوں پچھلی جگت کی جو آپ نے بات کی ہے یہ لاکھوں لوگ مجھے میسج کے ذریعے کہہ رہے ہیں کہ جب سے آپ گئیں ہیں با خدا میں تو ٹی وی دیکھنے کو جی نہیں چاہ رہے ہیں لوگ ٹک ٹاک پہ اظہارے غم کر رہے ہیں اکثر کو میں نے سنا ہے شرم تے نہیں آن دی جنیلٹ پروفیسر امین جوئے صاحب دجوائی ہو کہتے غیر اسلامی جو گتاں کور آپ بھی تو دیکھیں نا کون سی نجی مسروفیات بتا رہی ہیں نہیں تو اس سے بڑی نجی مسروفیت اور کیا ہوتی ہے ایک عورت کے لیے رضائیاں پروانی ہیں پھر میں نے اپنے گھر میں رنگ روگن کروانا تھا رنگ روگن آپ نے کرنا ہے میں نے تو نہیں کرنا مگر میں نے رنگ ساتھ سے بات کی میں نے کہا کتنے پیسے لوگ ہیں کہتا ہے جی دو لاکھ روپیا میں کہا کھا کھا تھا دو لاکھ کہتا ہے جی نہ آلے کو منڈالی آنا ہے جنہیں پاڑی پھڑ نہیں ہوں دی میں کہا تو کلہ ہی کارتے لاکھ دیں آنگی پاڑی میں پھار لانک رہا ہوں رنگ ساز دی پاڑی پھڑا ناستے مستیفہ دیتا ہے اور کوئی ایسی بات نہیں اللہ کے فضل سے دیکھیں خان صاحب تو مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں اتنا اعتماد کرتے ہیں وہ مجھے جو بھی ڈیوٹی کہیں گے میں فوراں اس پہ پہنچ جاؤں گا لیکن ابھی تک کوئی ڈیوٹی کہہ نہیں رہے عمران خان صاحب آپ کو جنید صاحب ان کو بتایا جو ہے میں نے کہ میری مصوفی آتے ہیں خان صاحب میں وہ ختم کرلوں جیسے آپ کا آڈر ہوگا میری دیکھیں یہ پارٹی ہے میں تحریک انصاف کی ہوں تحریک انصاف میری ہے میں نے اور کہاں جانا ہے لیکن ایک طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ جی خان صاحب مجھے کہہ رہے وزارت بہبود عبادی لے لو کبھی آپ کہتے ہیں کہ مجھے وہ وفاق میں انفرمیشن کی ذمہ داری دے رہے ہیں یہ گال ہونا نیا رانگ ساز علی گال تو پہلے کہی سی پھر میں جو تو پوڑی دیا ہم ذمہ داری ہونا ندسیت پھر ہونا کیا چلو کوئی گال لیکن آپ پا آپ پی ٹی آئی کو اپنا گھر کہتی ہیں آپ کہتی ہیں کہ یہاں کے لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں آپ پی ٹی آئی سے گئی اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے مٹھائی تقسیم کی ہے چھوٹی بوندی دے دانشوار کتے مٹھائی تقسیم ہوئی ہے میں مندسے نا درہ اوٹریا پائنس ساتھ تہاں ہاں تیرے رگیاں لگ گنا تیرے رہی ناں کو پتی صاحب آنگا کہ ڈیتے نو مٹھائی آ دے جنیل صاحب لوگوں نے با خدا خون کی آنسو نکال لے لوگوں نے کہا ہے کہ فردوس صاحبہ جب سے آپ گئی ہیں نا سیاست کی رانک ختم ہو آپ پا چھوڑو ان باتوں کو اگر آپ خان صاحب کے لیے اتنی اہم ہے تو آپ کو پنجاب اسمبلی کے باہر روکا کیوں پنجاب اسمبلی دے اندر خان صاحب بیٹھے رہے یہ جنہیں روکی ایسی کو پردی پا کے خان صاحب کھلو تیز اگر پنجاب اسمبلی میں خان صاحب خود بیٹھے ہوتے تو خود گیٹ پہ ریسیو کرنے آتے ہار لے کے اللہ آپ کی خیر کرے جنیدہ ماشاءاللہ خود بڑے دانشوارات میں ہے میں کہنا یہ چاہتی ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اسمبلی پہ کسی نے نہیں روک ہاں لگتا ہے کو کڑتے کے سطح پہ رہا گیا میری ہاں اس لیے نکلی ہے کہ پوری قوم نے سنا ہے آپ کے ویڈیو اتنی وائرل ہوئی ہے آپ کو بڑی بدتمیزی کے ساتھ بدتہذیبی کے ساتھ اسمبلی کے گیٹ پہ روکا گیا آپ کی گفتگو نشر ہو گئی ہے سردیہ آپ کو روکا گیا سمبلی ہاں وہ حضرت سونی نہیں ساکتے یہ دیکھیں ساری قوم یہ کہہ رہی ہے اسے پہ سونی نہیں ساکتے لیکن شوق سے سنا ہے سبھ نے دیکھیں میری بات سنے جنید صاحب مجھے کسی نے نہیں روکا مجھے وہ آدمی جو تھے نا جو گیٹ پہ کھڑے تھے وہ محبت کے ساتھ باتیں میرے ساتھ کر رہے تھے روکا نہیں ہوں انہوں نے جالے دیں دیکھیں سبھ نے سنا ہے آپ ان کو کہہ رہی تھی پتر لسٹ تے بے اگل ہے میں آپ کو لسٹ کا بھی بتاتی ہوں اصل میں وہ لڑکے جو ہیں ان کی نئی ڈیوٹی ادھر لگی تھی وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے آپ کو سیلفی بنوانے کے بغیر اندر نہیں جانے دیں لسٹ کس چیز کی پھر دکھا رہی تھی میں وہی ان سے کہہ رہی تھی کہ پتر میں ان کے دیکھے دیں سیلفیاں لسٹ تے بے ہر سیاست کا جو سٹوڈنٹ ہے وہ چاہتا ہے کہ ایک بڑی پولیٹیشن کے ساتھ اگر ہماری سیلفی بن جائے آٹوگراف بھی مانگ رہے ہوں گے آٹوگراف بھی مانگ رہے تھے وہ وہی تو وہاں آئے آئے آہ اور کاغذ کادلی چکی پھیرتے سکا آٹوگراف آستے ہی تھے چارے پہنتے کاغذ پھڑ کے کھلوتے تو سیوں نے کہہ رہی سی بیٹا دوسری چو بے ہلا ہے دوسری لسٹ میں یہی کہہ رہی تھی کہ کوئی ایک لسٹ ہووے تھے تاں آئے نا دو جی وے تی جی وے ہر بندے نے لین لائی ایک خدا کے لیے فرداز صاحبہ میں آٹوگراف دے دیں ہمارے ذات سیلفی کی چوالی دیکھیں ایک پاپولیریٹی بھی ہوتی ہے ایک شخصیت کی آپ کو اندر ہی نہیں جانے دے رہے تھے وہ لوگ ہی اندر گیڑی آگلہ گی اسی پونی سنڈاؤن دے احوان کے اندر وہ رکن سباہی اسیمبلی اپنے عوضے کا حلف اٹھا رہے تھے جن کے بارے میں آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کو مینیجت آیا ہے حالانکہ ان لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے پی ٹی ای سے یہ کہا تھا کہ اگر آپ یہ سیٹ جیتنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہمارے حلقے میں نہ آنے دینا جنیت صاحب ساری دنیا یہ جانتی ہے کہ وہاں سے سیٹ کس نے جتوائی ہے اب اگر آپ میرے دل کی بات سننی چاہتے ہیں تو پھر سنیں یہ جو اسمبلی کے دروازے کے آگے بھڑا ہوا ہے یہ اسی جیت کا شاخصانہ ہے سب کو معلوم ہے کہ وہ احسن بریال جو ہیں وہ کاف لیگ کے بندے تھے میں نے کاف لیگ سے توڑ کے ان کو پی ٹی ای میں شامل کیا پھر اوپر سے سونے پہ سوا گا یہ کہ ادھر سے ان کو جتوائیا اب دیکھیں چودری صاحبان جو ہیں وہ بڑے موزز آدمی ہیں ہمارے ملک کے بڑے پولیٹیشن ہیں ان کو یہ اتنی معمولی سی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی انہوں نے غصہ نکالا ہے ان کو پتا ہے کہ وردوسہ شکوان نے ہمارا بندہ توڑ لیا ہے اوپر سے اس کو سیٹ بھی دلوا دی ہے تو انہوں نے یہ میرے ساتھ کیا ہے وہ جو لڑکے جو تھے وہ بچارے تو بعد میں مجھ سے معافیاں مانگتے رہے وہ کہیں دے نا ہم تو انقید اس یہ ساری اسمبلی دے میمبران بچارے اندر کہیں دے رہے اسمبلی تانسج دیجے آوے فرداؤ صاحب پا دیکھ صاحبہ وہ الیکشن جیتنے کے بعد بریار صاحب نے بقاعدہ اپنا ویڈیو بیان دی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ہماری فتح کا کریڈٹ نہ لے جنرح صاحب وہ کوئی اور بات کر رہے ہیں اس پہ انہوں نے ڈبنگ کروائی سارا جوٹ ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں نا ایسے کوئی بات نہیں آباز اور کر رہی ہے آپ ہاں ہاں وہ کسی اور کی آواز ہے سلیم بھائی کی تو آواز ہی نہیں ہے سلیم بریال صاحب کو مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے بھائی ہیں اپنے میرے ہر وقت رابطے میں رہتے ہیں آج بھی انہوں نے مجھے جمعہ مبارک کا میسج کیا رب صاحب آج کل آپ کی مشروفیت کیا ہے بتایا تو ہے گھر میں رنگ کروا رہی ہوں ابھی تو میں رنگ کا گیلن لینے کے لیے نکلی تھی تو راستے میں جنید بھائی کا فون آگیا کہ ادھر آجائیں درہ تو میں آگئی ہوں نہیں یقین تو جا کے میری گڑھی کی ڈگی میں دیکھ لیں ابھی بھی ریک مار اور برش پڑے ہوئے ہیں پھر یہ رنگ والی چیزیں گھر پچا کہ تو میں نے رضائیوں والوں کی طرف جانا ہے اچھا رضائیاں نہیں ابھی بروائیں پتر روز دیاں دو پردہ ہے کٹھیاں نہیں پردہ ہواندہ انہیں تو آڑے کو وزارت کوئی نہیں تھی انہیں کہا دیاں کٹھیاں ابھی تو کچن کے بڑے کام پڑے ہوئے ہیں گرینڈر کی نئی تار ڈلوانی ہے چتھی گئی ہوئی ہے اس کے بعد فریج کا بھی جو نیچے والا ٹاپ ہے وہ ٹوٹ گیا ہے وہ ٹھیک کروانے ہیں کاک روج اندر چلے جاتے ہیں اس طریقہ جو ہینڈل ہوتا ہے وہ لڑکوں نے ہلا دیا ہوئے وہ ٹھیک کروانے ہیں بس باجی انہیں ہو جی کام کرنے ہیں سیاستہ لوگوں نے بھیلے ہوئے ہیں نہیں کاکہ سیاستی مصروفیات بھی ساتھ ساتھ ہیں جا کے نیکے پورے پھیک ہوتے سہی ہیں اگلیا نے بینر لو آئے ہیں ہم گلی کا ڈکا کھلوانے پر ڈاکٹر فردہ ساشا شکوان صاحبہ کا شکریہ دا کرتے ہیں پھر اللہ کے فضل سے نونمبر گلی کا بلب فیوز ہوا ہوا تو وہ بدلوائے ہیں اور پھر رات کو اس کو جلانے کے لیے اس کا افتتاہ بھی کیا پھر دبرجی ارائیاں میں وارٹر فلٹر کی ایک ٹوٹی لیک کرتی تھی اس کے اوپر ٹیپ چڑوا کے آئی تو اس کا بینر نہیں لگوایا آپ نے سے یار بینر کون سے اس کاغذ پہ مسوار سے لیکھ کے لوگوں نے لگایا ویسے جنید صاحب آپ کو تو تھوڑی بہت ہیار کر دی مجھے اتنا افسوس ہو رہا ہے آپ کی برغاست تکیر اتنے نکادہ افسوس ہے بھر تو ہور گلابی ہویا ہے کہ نکادیاں افسوسیاں چڑھییاں نے دھاک چابا آپ میری فیوریٹ پولیٹیشن ہے نہیں فیوریٹیزم نظر آ رہے باچھاں ترین کھل کھل جان تو آپا جی پی ٹی آئی آپ کی پارٹی تو ہے بلکل وہ سارے شرجر کاری کر رہے ہیں تو آپ جتنی تیر سیاست سے فارنگ آپ درخت ہی لگا لیں بس کیا بتاؤں غوری صاحب یہ چڑھتے سورج کی پوجا کرتے ڈی سی کو میں نے فون کی ہے میں نے کہا میرے علاقے میں درخت لگ جائیں گے مجھے کوئی درخت ہی بیج دو تو اترینے پندرہ بھی مسواکاں پیج دیتی میں کہاں یہ کی بیجتی ہے مسواکاں دے مسواکاں نہیں کلمانے میں کہاں میں تین بوٹے کیا سی کہیں دہنے زمین چلا ہوتے ہیں یہ بھی پھوٹ پہنگی ہیں دندہیں چنانا پھیر رہا آپا یہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوئے ہیں یہ جو مندو کھیل صاحب کو آپ نے تھپڑ مارا رہا نا ٹاک شو میں ناظرین یہاں ملیں ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہے